اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ فرکان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی پاکستان ڈیلی ناظرین آج دنیا بر میں ورلڈ فیزیکل تھرپی ڈے بنایا جا رہا ہے اس سسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آکیب سگیر اس سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آج کے دن کا مقصد کیا ہے اور فیزیکل تھرپی ہے کیا جی بیسیکلی فیزیکل تھرپی جو ہے وہ نائنٹین ففٹی ٹو میں اس کا ڈے بنانے کا سوچا گیا کا مقصد یہ ہے کہ تمام فیزیکل تھرپیس جو ہاسپیٹلز میں کلینکس میں سپیشل سکولز میں کام کر رہے ہیں وہ ان کو اپریشیٹ کیا جا سکے اور ان کو اور عوام کو اویرنس کی اس کی اگاہی دی جا سکے بیسیکلی اس کا بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ لوگوں کو ایس جیسے کہ انٹرنیشنلی تو فیزیکل تھرپی کا بہت سکوپ ہے لیکن ایس پاکستان میں اس طریقے سے اویرنس ابھی بہت کم ہے تو پاکستان میں جب یہ ہم دن بناتے ہیں مختلف سیمینارز کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا عوام میں آگاہی پھیلتی ہے کہ کس وجہ سے ہم فیزیو تھرپی کرائیں اور کیوں اس کے لیے ضروری ہے اور دوسرا جو سوال ہے آپ کا کہ فیزیکل تھرپی کیا ہے بسیکلی یہ نون انویسیب ٹریٹمنٹ میتھرڈ ہے جو بغیر میڈیکیشن اور سیجری کے علاج ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ ایکسرسائزز میانویل تھرپی الیکٹر تھرپی ہیڈرو تھرپی اس سے ہم پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں اور نون انویسیب بسیکلی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انڈویجیل کے لیے سیم ایکسرسائزز ہوں انڈویجیل تو انڈویجیل ڈیفرنٹس ہوتا ہے ایک انڈویجیل ہے اس کو اگر ہم نے ایک ایک کوالیفائیڈ فیزیکل تھرپیس نے ایکسرسائز پریسکرائب کی تو یہ نہیں ہے کہ وہ وہی ایکسرسائزز دوسرے کے لیے بہتر ہیں اسی طرح بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ فیزیکل تھرپیس جو ہیں وہ سب سے پہلے ہماری ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اسیسمنٹ فیزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیاغنوز کرتے ہیں کہ what is the reason behind the problem یا اگر فائز میں پین ہے تو کیوں ہو رہا ہے کیا کوئی لگمنٹس انجری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی بھی بیماری ہو گئی مسکولسکیلٹر پھر اس کے بعد ہم اس کا ٹریٹمنٹ پلین بناتے ہیں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اچھی فیزیکل تھرپی ہو تو within month جو ہے نا مسل اپنی جو power ہے regain کر دیتا ہے اور overall چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں but the thing is rehabilitation is a long term process تو اس چیز کے لیے جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا صبر اور کرنا پڑتا ہے وہ چیز اپنے دیکھنی پڑتی ہے کہ کتنا عرصہ اپنے فیزیو تھرپی کرنی ہے exercises کرانی ہے ایک فیزیکل تھرپیت کس طرح کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں basically physical therapist جو ہے مختلف بیماریوں میں آہ پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جیریالٹک پاپولیشن ہوگی جیسے کمر کا درد ہو گیا آہ چکر کا آنا خصوصی طور پر چکر آہ سروائیکل کی پرابلم کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں تو اس جی اس کو ٹریٹ کرتا ہے سپورٹس انجریز ہوگی مسکلسکیلتر انجریز ہوگی نیورولوجیکل انجریز ہوگی سٹروک ہو گیا اور وائیڈ رینچ ہے اس کا ٹریٹ میں جو ہے نا شکل therapist کرتے ہیں آہ آہ آج دنیا بر میں جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ورلڈ physical therapy day بنایا جا رہا ہے تو اس حصے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی community basically physical therapy day جو ٹون ٹونٹی ٹونٹی ٹو وائلڈ بنایا جا رہا ہے اس کا basic theme جو ہے آہ آسٹری آرثرائٹس ہے اس میں ہم basically ہم نے awareness create کرنی ہے آور آل جو ہے ہماری nation یا عوام کو بتانا ہے کہ ایکسرسائز یا ایکٹیوٹی کتنی ضروری ہے کتنی اگر آپ کو کوئی پین ہے یا کوئی بھی چیز یا سڈن اس طرح کی انجری ہوگی ہے یا کوئی چیز آپ کا سٹارٹ میں ہو گیا ہے تو آپ نے دریکٹ فیزیکل تھرپیس سے کنسرن کرنا ہے نہ کہ آپ نے خود سے سیلف پریسکرائب ایکسرسائز یا میڈیکیشنز کر لینا ہے تو میرا یہ بیغام ہے کہ ایکسرسائز کریں ایکٹیو رہیں اور اپنی سیڈنٹری لائف سٹائل کو یعنی کہ ہر وقت جو ہے لیٹے رہنا لیزی نیس اس چیز کو وائٹ کریں اور ایکٹیو رہیں